موسیقی اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آصف جمال اے آر وائی ڈجیل کا یہ خصوصی شو میڈ ان امریکہ لے کر حاضر خدمت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کسی نہ کسی حد تک اپنی کپیسٹی میں کریئیٹف ہوتا ہے لیکن کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں کریئیٹف ہونا لازم ہے ان میں سے ایک افکورس ڈریکشن بھی ہے اور جب ایک ڈریکٹر کا پروڈیکٹ تیار ہو کے سامنے آتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس میں ڈریکٹر نے کتنی کریئیٹیوٹی ڈالی ہے اور اس کی ڈیٹیلنگ کیسی کی ہے اور جب گوڈ اور بیٹ کا فیصلہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ ہر دیکھنے والے پر ہو تو ڈریکٹر کی جوب اور بھی چیلنجن ہو جاتی ہے جی ہاں آج کی ہماری مہمان ایک ینگ اور کریٹیو ڈریکٹر ہے سو جاں ڈریکٹر ہینے لگتا ہے مہرین جبار ڈریکٹر اور فلمکر السلام علیکم مہرین جبار's recent project رام چند پاکستانی got international fame and have received innumerable awards right from the one in New York, Switzerland, London. So Meireen یہ بتائیے how did this project change your life? کافی بدل گیا. میری زندگی تو بلکو وہ کہتے ہیں نا ہولٹی سیدھی ہو گئی ہے بیکوز یہ شروع کیا کام 2006 میں اس کی کہانی جو تھی 2006 میں ہم نے سوچا کہ فلم بنائیں گے اس پہ and اب ہے 2009 اینڈ ہو رہا ہے اور ابھی تک رام چند چلے جا رہا ہے so what this film gave to me was ایک تو ایکسپوزر مجھے ملا کافی دنیا دیکھنے کا اس فلم کو دنیا میں رجا کے سکرین کرنے کا موقع ملا آرڈینسز سے انٹریکشن کا موقع ملا کیونکہ میں نے کافی سال پاکستان ٹیلیویزن پہ کافی گزارے ہیں کافی درامے کافی کی ہیں بہت فلم ٹیکس یو آؤٹو پاکستان سو ایک تو یہ تھا بڑا ڈیفرنٹ دوسرا تھا کہ جب آپ فلم بناتے ہو تو امیجیٹلی لوگ کے کومنٹس آتے ہیں تھیٹر سے جب لوگ نکلتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے اچھی لگی بری لگی یہ کرٹیسزم آیا درامے میں بعض ہفتوں بعد پتا چلتا ہے کیونکہ ملینز آڈینسز ہوتے ہیں اور امیجیٹلی وہ فیڈبیک نہیں ہوتا فلم آپ کا جو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو بالکل ایک ونڈربل کر دیتا ہے سو دوسرہ سم او در ٹھنگز گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا مگر آئیے دیکھتے ہیں مہرین جببار کے پروجیکٹ کی جھلکیاں ایک ویڈیو ریپورٹ کی صورت میں رام چاند نام بول رام چاند پاکستان کے لئے جاسوس ہی کر رہے ہیں میں کوئی جاسوس نہیں ہوں صاحب میں نہیں پتا پاکستان اور انڈیا کے لئے راہی تیار کھڑی ہے رام چاند رام چاند میری ماتی مجھے میرا سنسار دے کھو گیا ہے جو مجھ سے میرا پیار دے میری ماتی مجھے میرا سنسار دے موسیقی 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 مہرین یہ بتائیے کہ رام چند پاکستانی کا مطلب ہوا کیا؟ یہ ایک ٹرو سٹوری پر بیسٹ ہے ایک آٹھ سال کا پاکستانی ہندو لڑکا غلطی سے بارڈر کراس کر جاتا ہے انٹو انڈیا اور یہ سٹوری میرے فادر نے دسکاور کی کیونکہ وہ اوور ٹوینٹی ایرز کام کر رہے ہیں تھر ڈیزرٹ میں ان کا ایک انجیو ہے تو وہ اس باپ بیٹے سے ملے تھے اصل بچے کا نام ہے ہر چند تو ہم نے سوچا کہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ جسٹر پوزیشن ہوگا کہ رام چند جو ایک ہندو نام ہے اور پاکستانی تو کافی لوگوں کو انٹرینگ بھی کیا جب انڈیا میں چلی تو لوگوں نے کہا کہ رام چند اور پاکستانی یہ کیسے ہو سکتا کیونکہ کافی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہماری ایک اچھی خاصی پاپیلیشن ہے ہندوز کی ان پاکستان آپ کا فوکس پرٹی مچ رہا ہے ڈراموز کے اوپر تو what made you direct this movie actually فوکس تو ڈرامو پر رہا ہے لیکن کافی مطب جب سے میں نے ڈرامی شروع کیے میرا objective تو یہی تھا کہ فرم بناو اور مجھے یہ اپرچونیٹی ملی because primarily because of my parents کہ پادر نے یہ سٹوری ڈسکاور کی اور پھر he acted as the producer ہم نے فنڈز ریز کیے mostly from friends, family, پاکستان میں as well as دو کمپنیز بھی on board آگئی تو وہ I think موقع ایک صحیح تھا میرے پاس کہ اتنے experience بھی ہو گیا تھا دس پندرہ سالوں کا تیلیویشن میں اور ٹائم was right to make this film اچھا یہ آپ کی فلم کے پروجیکٹ نے ایک انٹرنیشنل رپیٹیشن دی آپ کو تو did you know کہ it's going to have this blasting impression on your life or you just wanted to see how the reaction you get from the people whenever you make a film آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے reaction یا consequences کیا ہوں گے because اتنی unpredictable یہ ہے business or field you know big budget hollywood bollywood films fail ہو جاتی ہیں low budget films do very well so ہمیں صرف ہمارا جو ام تھا کہ اچھی film بنانے کی کوشش کریں اور اس میں جتنی محنت ہو سکتی ہے اپنے طور سے وہ کریں آگے I'm very happy کہ اس فلم نے کافی وہ کہتے ہیں ٹانگے پکڑی انگلش میں ایک term ہے so it really ran out of its own you know strength street response کیا تھا when you've been to obviously in u.s then you went to london surja land of course other part of the south asian countries as well تو وہاں لوگوں کا response کیا تھا what kind of comments you got comments are very interesting because as you said اتنی ڈائیورس جگہوں پہ ہم نے دکھا ہے امریکہ میں کافی screenings ہوئی ہیں in states seattle washington southern amerika یورپ میں کافی جگہ فیسٹیوز میں screenings ہوئی ہے دوبائی میں ہوئی ہے ایجرپ میں ہوئی ہے so all of it is very you know all audiences اپنے مختلف سوال لاتے ہیں کافی بڑے بیسک سوال ہوتے ہیں کی اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کیا بورڈر کراسنگ ہوتی ہے پاکستان انڈیا میں اس طرح ٹو پاکستان فرم میکنگ کا فیوچر کیا ہے اچھا عورتیں فرمیں بھی بناتی ہیں so lots of different reactions depending on where I was in the world continue کرتے ہیں اسی سبجٹ کے اوپر رام چند پاکستانی جب بنایا ہے آپ نے تو آپ خود سے اس مووی کو کیا اس کے لیے تھی ہیں 1 to 10 10 being the best so where do you think this movie stands in your own factor in my own I would say بہت سی چیزیں میرے دیے 6 ہیں بہت سی چیزیں 4 ہیں کچھ 7 ہیں آپ ہر پروجیکٹ سے سیکھتے ہو اور میں نے بھی اس پروجیکٹ سے بہت سیکھا اور میں نے بھی اور میں نے بھی اس پروجیکٹ سے ریپیٹ نہیں کروں گی street response critique response audience response was just amazing اس حوالے سے اگر لیس جس سے کہ you've reached to the best now next project میں لوگوں کی expectation آپ سے بہت ہائی ہے so what is your plan for the future plans میری i think لوگوں سے زیادہ میری خود اپنی expectation بہت ہے کہ میں ایسی چیز کروں جس سے میں خود بھی satisfied ہوں so ابھی میں نے کافی serials کیے ہیں اب میں بریک لے رہی ہوں to work on the next film project اس پر سکرپ پہ کام کرنا ہے کبھی سوچا ہے کہ ہالی ووڈ مین سٹریم کبھی کوئی independent project کیا جائے ظاہر ہے دریم سو سب کی ہوتی ہے وہ opportunity ملنے کی بات اتنا سان نہیں ہوتا مین چیز ہے کہ آپ کہانی اچھی بتاؤ چاہے وہ ہولی ووڈ میں ہو یا پاکستان میں ہو یا independent بولی ووڈ کے فیکٹر سے کوئی project کرنے کا پلان بولی ووڈ کا میں میں مین مین انڈیا اور رام چند میں بھی انڈیا کالابریشن کافی تھی بات ایساچ سانگ ڈانس سنم جب میں ریڈی ہوں گی اس طرح کی فرم بنانے کے لئے ہم شو میں بناؤوں گی ابھی میرا ڈریکشن جب امریکا میں آئی پہلا ڈراما آپ کا کونسا تھا پہچان جس میں آپ بھی تھے پہچان بنانے کے بعد آپ کی پہچان از اکلیم ڈریکٹر یو ایس میں ہوگی بکوز ڈریکشن اس لئے میں اس میں تھا برد ای بلییو کہ ایت ایت گریٹ پراجک اس کے بعد سے کیا سیکونس رہی پہچان کے بعد میں پہچان شوز کی امریکا میں پھر میں واپس گئی میں ایک سیریل کیا دوراہا کے نام سے کافی سالوں بعد سیریل پہچان کے بات وہ سیریل تھا میرا پھر میں دو سیریل یہا ایک نیو یورک میں شوٹ کیا سردی میں سخت سردی تھی جانیوری فیبری پھر فلوریڈا میں کیا ہے اب میں کراچی میں کرنے جا رہی ہوں اور ہوفلی وہ میرا آخری سیریل ہوگا کچھ مہینوں تک ہا آپ کی ہوتا ہے ہر دریکٹرز کا ایک فیکٹر ہوتا ہے کی ای نییڈ دس انگل تو آپ کیا انگل ہے آپ کی سٹوری جو آپ سیلیٹ کرتی ہیں مجھے وہ بہت ہوتا ہے کہ کارکٹرز سٹرانگ ہو اور ویل ڈیویلپ ہو کھوکلے کارکٹرز نہ ہو ان میں اپس ڈاونز ہوں کارڈ بورڈ کارکٹرز نہ ہو ایک تو یہ ہوتا دوسرا دوسرا مجھے پسند نہیں بلیویبل ہوں ریال تو لائف ہوں میسج کیا دیتی آپ ایک ہوتا ہے نا کی میں اپنے ہر پروجیٹ کے اندر ایک میسج ہونا ضروری ہے میں نہیں میسج ہونا ضروری ہے کیونکہ میں ڈاکیمنٹری نہیں بنا رہی میں فلم بنا رہی تو مجھے کہانی اچھی بتانا میرے لئی امپورٹن ہے میسج جنس کچھ چیزیں بلکل نہیں کروں گی جیسے اگر عورتوں کا کرکٹر برا دکھایا جا رہا تو وہ میں کبھی نہیں کروں گی فر انسٹنس اگر مینورٹیز دوسرے مذہبوں کو برا کہا جا رہا رہا وہ میں کبھی نہیں کروں کچھ میرے پاس چیزیں کہ آپ پروگریسیو ایک آئیڈیا دیں سکرپٹس میں ہونا چاہیے یہ بتائیں کچھ موویز یا کوئی پراجیکٹ بی ایڈ ڈراما سیریل بی ایڈ ایڈ موویز کچھ سپر ایڈ ہو جاتی ہیں کچھ فلاپ ہو جاتی ہیں اگر ایک ہی ڈریکٹر کی ایک مووی فلاپ ہو گئی ایک مووی سپر ایڈ ہو گئی تو اس نے کریٹیویٹی ڈی ٹی ٹی ڈی 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 پھر کیا وجہ ہے کہ مووی فلاپ ہوگی سٹوری ایکٹنگ کیا آپ کہتی ہیں وہ دی رہتے رہے پھر آپ انسان نہیں ہو روبوت ہو نا کے موووی بیوٹی او میوزک میں بھی ایک اچھا گانا بنا ہوگے برا بناؤ ہوگے سو ای ٹی 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 کی حالت ہے اکانومی کی دنیا میں کے لو بجٹ فلم پہ زیادہ اب فوکس کیا جائے گا بہت سارے اگزامپل ہیں جہاں کم پیسوں میں بہت اچھے میں ای ایمفیس ہونا چاہیے سکرپ پہ ایک اور میں اس بات سے ایک بات یاد آتی ہے کہ بھولیوڈ میں ریسنٹلی ایک پروجیک تھا بلیر ویچ پروجیک بہت ہی سمال پروجیک ہنڈر 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 تاؤزن ڈالر ایت بکیم ہنڈر ملین ڈالر پروجیک سو اس سے یہ اگزامپل ثابت ہوتی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اف کورس اس کو ویریفائی گرتی مگر اگر اس کے اندر سٹوری سبجیک لائن لوکیشن یہ سب ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اب اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں وہ موویز جو یہاں پروجیس ہوتی ہے یا پاکستان میں پروجیس ہوتی ہے اس میں اگر آپ اپنے فیکٹر سے کوئی ایک پروجیک یو ایس میں لے کر چلے اور پاکستان کی مین سپریم یعنی کہ تھیارٹر کے ریلیز میں اس کو دیں اس میں کیا فیوچر دیکھتی ہے اس فیلم کا اس پروجیٹ کا کہ میں فیلم ادھر بنا ہوں اور پاکستان میں ریلیز کرو کرریکٹ یہ کہہ رہے دیکھیں اگر لوکیشن ڈزن میٹر اگر سٹوری سٹوری انٹریسٹنگ ہے پاکستانی آرڈینس کو اپیل کرے گی تو پاکستان کو پاکستان کے اندر اب تک جتنی فلمیں بنتی رہی ہیں وہ ایک الگ ٹیمپو کی رہی ہیں تو لوگ ایک سرٹن فریم آف وائن میں پاکستانی سلور سکرین کو دیکھتے ہیں ایک سرٹن کلاس جاتی نہیں رہی ہیں اب چونکہ تھوڑا سا چینج آ رہا ہے اس چینج کو امپروائز کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا رول ہونا چاہیے دیکھیں ابھی جیسے چینج آیا خدا کے لیے رین بہت اچھا اس نے کیا ریسپونس بہت اچھا تھا رام چند کا ظاہرہر ہے اس طرح کی کیونکہ فلم بھی نہیں تھی تو ریسپونس ڈیفرن تھا بہت کافی لوگ سٹیز میں آئے لاہور کراچی اسلام آباد پنڈی میں آئے لوگ دیکھنے کافی جو میں نئے لوگ ینگ ڈیریکٹرز سے بات کر رہی ہوں پاکستان میں سب کا ہے ڈریم ہی ہے فلم بنانا اور کافی لوگوں نے سکرپ بھی لکھ لی ہے سو آئی ٹھنک فیوچر ہے آئی ٹھنک ہماری آڈینس کو اگر اچھی فلم دی جائے تو لوگ دیکھیں گے آئی دیفرنی دیکھیں گے آئی اور وہ مولا جٹ اور اس طرح کی بھی آڈینس ہے باقی وہ بھی بنے اس کو نہیں ہے کہ وہ نہ مہرین جبار کے ساتھ ابھی جاری ہے یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ واپس آکے جانیں کہ مہرین جبار نے یہ سب کو شروع کیسے کیا پلیز سی ٹیون ویل رائٹ بیک